الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترطیلا صدق اللہ العظیم قبل سرد احترام سامعین اگرامی ناظرین محترم شراکہ کورس آج ہماری کلاس نمبر بارہ ہے ہمارے تجوید کے اسباق کی اس سے پہلے ہم نے صفات الحروف کی تعریف اور اس کی قسمیں ہم نے پڑھی ہیں صفات الحروف حروف کی کیفیات کا نام ہے کہ اپنے مخرج سے نکلتے ہوئے حرف کی حالت کیا ہونی چاہیے وہ حرف سخت ہوگا یا نرم ہوگا یا اس میں طوالت پائی جائے گی یا نہیں پائی جائے گی اس میں سختی ہوگی یا نرمی ہوگی ضوف ہوگا یا اسی طرح سے قوت ہوگی تفخیم ہوگی یا ترقیق ہوگی تو یہ ساری چیزیں حروف سے متعلق ہیں حروف کی صفات سے متعلق ہیں اس میں ہم نے پڑا تھا ہمیں ہوگی اور بعض وقت ایک ہی حرف میں صفات صفات کی بنیادی طور پر یہ دو بڑی بڑی قسمیں ہیں صفات لازمہ اور صفات عارض پھر صفات لازمہ کی دو قسمیں ہیں صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ جو کہ ہم پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں صفات لازمہ متضادہ ایسی صفات ہیں کہ جن میں سے اگر دو صفات میں سے یعنی صفات لازمہ کی دو مقابل لازمہ متضادہ کی دو مقابل صفات میں سے اگر کچھ حروف میں نرمی والی صفت پائے جا رہی ہے تو اس کے مقابل تمام حروف میں سختی والی صفت پائے جا رہی ہوگی تو متضاد اور اپوزٹ دوست جو صفات آتی ہیں ان کو صفات لازمہ متضادہ کہا جاتا ہے اور کچھ حروف اس طرح کے ہیں کہ جن میں صفات لازمہ غیر متضادہ کہ ہے تو وہ لازمی ان حروف کے اندر پایا جانا اس کا ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ حرف ادا نہیں ہوگا یا ناقص ادا ہوگا لیکن وہ سارے حروف میں بھی نہیں پائی جاتی اور جس حرف میں پائی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس حرف کے مقابلے میں باقی تمام حروف میں اس کے مقابلے کی کوئی صفت پائی جاتی ہو ایسا نہیں ہے بلکہ اس کی کوئی زید نہیں ہے کوئی اس کے اپوزٹ کوئی ایسی صفات لازمہ غیر متعداد ہم پڑھیں گے جن کی تعداد ساتھ ہے کہ یہ کون کون سی ہیں اور کن حروف میں پائی جاتی ہے صفات لازمہ غیر متعداد یعنی وہ لازمی صفات جو کہ جن حروف میں پائی جاتی ہیں ان حروف کے مقابلے میں باقی حروف کے اندر ان صفات کی کوئی زد اور کوئی مقابل صفت نہیں ہے جو ان میں پائی جاتی ہیں تو ایسی صفات ساتھ ہیں جن میں ایک صفت جس کا ہم اپنے پچھلے اسباق میں بار بار بعض حروف کے اندر پائی جانے کا تذکرہ کرتے رہے ہیں وہ صفت ہے کن کلا کن کلا تو اس صفت کا مختصر تعارف بھی پہلے اسباق میں کرویا جا چکا ہے اور جن حروف میں پائی جاتی ہے وہ حروف بھی بتایا جا چکے ہیں اور کچھ حروف کی پریکٹس بھی کرویا جا چکی ہے لیکن ابھی ہم چونکہ یہ اپنے مقام پہ ابھی آ رہی ہے ابھی ہم اس کو انشاءاللہ رزیز دوبارہ یہاں بھی اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم پڑھیں گے اور کلکلہ کے بعد صفات نازمہ غیر مقزادہ میں جو دوسری صفت ہے وہ ہے تفشی تفشی افشار پھین جا پھر اس دیکھے سے تفشی کے بعد ہے استطالت استطالت یعنی جس کے اندر طول پایا جائے جس کے اندر جو ہے وہ استمداد اور اس کا آواز کا بڑھنا جس کے اندر پایا جاتا ہو تو وہ یہ ہم پڑھیں گے کہ یہ کس حرف کے اندر پایا جاتی ہے پھر اسی طریقے سے استطالت کے بعد ہے انحراف انحراف کہ اپنے مخرج سے تھوڑا سا منحرف ہونا اور ایک حرف کے مخرج سے دوسرے حرف کے مخرج کی طرف اس کا میلان پہیدا تو یہ انحراف پھر اسی طریقے سے ایک صفت ہے تقریب تقریر یہ جو تقرار ہوتا ہے بار بار کسی چیز کا ہونا تو تقریر یعنی مخرج کے اندر ایسے جا ہے وہ آواز حرف کی آواز میں اس طرح کی تھر تھرہر سی قدا ہونا جیسے لگنا کہ بار بار اس کو تقرار کے ساتھ اس کو ادا کی جا رہا ہے لیکن تقرار میں تو وہ ریپیٹیشن ہوتی ہے بار بار ایک چیز کا ہونا ہوتا ہے تقریر بوزن تصویر کہ تقرار کی مشابت ہوگی تقرار کی طرح کی آواز ہوگی لیکن تقرار نہیں ہوگا یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کیسے حرف میں پائی جاتی ہے تو قلقلہ تفشیر استطالت انحراف اسی طریقے سے تقریر اور لین 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 کا مطلب ہوتا ہے نرم ہونا جس میں جس میں جس میں آواز میں نہ ہی تو کسی جگہ رکھ کے ٹھہرا جائے اور نہ ہی اس کے اندر بہت زیادہ جس میں وہ استنداد اور طوالت ہو اس میں بہت زیادہ سفیر سفیر کہتے ہیں سیٹی کی آواز کے پیدا ہونا آواز میں سیٹی کی طرح کی ایک قیاء کہ آواز جہا وہ تیز آواز کا ہونا اور سیٹی کا اس کے اندر بجنا تو یہ بھی بعض حروف میں پائی جاتی ہے تو اس کے مطالق بھی ابھی ہم پڑھتے ہیں ان سارے حروف میں یعنی یہ ساری صفات کہیں ایک حرف میں پائی جا رہے ہیں کہیں دو حرف میں پائی جا رہی ہے کہیں تین حرف میں پائی جا رہی ہے اس سے زیادہ نہیں اور جن حروف میں یہ صفات نہیں پائی جا رہی ان کے مقابلے کی کوئی اور ایسی صفات نہیں ہے کہ وہ ان میں پائی جا رہی ہے یہ چند ایک حروف ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں یعنی جا ہے وہ ایک دو تین چار پانچ چھے تک اتنی اس سے زیادہ یہ صفات جو ہیں وہ نہیں پائی جاتی ہیں تو ابھی کلکلہ ہم نے پڑھا تو کلکلہ کے متعلق میں نے بتایا ہے کہ کلکلہ آواز کے اندر ایک آدھی حرکت کے برابر آواز میں جنبش دینا ٹھوکر کسی آواز جب گیند دیوار کے ساتھ ماری جاتی ہے تو آواز وہاں سے ٹکرا کے جس طریقے سے واپس آتی ہے دیوار کے ساتھ مارتے ہیں تو ٹکرا کے تو جس طریقے سے ٹکرا کے واپس آتی ہے اسی طریقے سے اس حرف کی ادائیگی میں بھی مخرج میں زبان ٹکرا کے واپس آتی ہے اور حرکت سی پیدا ہوتی ہے جنبش سی پیدا ہوتی ہے اور وہ ٹھوکر سی جو پیدا ہوتی ہے جس طریقے سے گیند ٹکرا کے واپس آتی ہے تو یہ ٹھوکر سی پیدا ہوتی ہے اس کو کلکلہ کہا جاتا ہے تو یہ پانچ حروف میں پائی جاتی ہے جبکہ وہ حروف ساکن ہو تو ان حروف کی ادائیگی کے وقت ان میں آدھی زبر کے برابر حرکت دیں گے اور وہ جو حرکت دیں گے اس حرکت کا نام قلقہ ہے اور وہ جو حروف ہے وہ ہے جن کا مجموعہ ہے یہ پانچ حروف ہیں جب یہ ساکن ہوں تو ان کو آدھی زبر کے برابر حرکت دیں گے اگر اصل میں ان میں ایک صفت پائی جاتی ہے لازمہ میں سے ہی شدیدہ جس طرح سے میں نے بتایا نا کچھ سخت کچھ نارم میں اس طرح کہاں گے تو جو سخت جن میں پائی جاتی ہے جتنے بھی حروف میں وہ پائی جاتی ہے تو وہ اس قدر سختی ہوتی ہے کہ آواز مخرج میں جا کے اس کی بند ہو جاتی ہے جن حروف میں شدیدہ یعنی شدیدہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ سختی کی وجہ سے آواز مخرج کے اندر جاری نہ رہ سکے تو جن حروف میں جا کے آواز بند ہو جاتی ہے ان حروف کی کل تعداد تو آٹھ ہے لیکن اس میں یہ پانچ حروف یہ ہیں کہ جن میں آواز بند ہو جاتی ہے وہ جو باقی ہیں وہ بعد میں ہم ساتھ پڑھیں گے اور پھر وہاں آواز کو بند ہونے کے بعد کس ریکے سے ادا کرنا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے لیکن آج یہ ہم پڑھیں گے خلقلہ کے زمن میں یہ پانچ حروف ایسے ہیں کہ سختی کی وجہ سے جب آواز بند ہوتی ہے تو پھر ان میں ایک لازمی صفت ساتھ شامل کی گئی ہے جس سے آواز بند ہونے کے بعد تھوڑی سی آواز کو کھول دیا جائے تاکہ پہچان ہو سکے کہ کون سارف عدا کی ہے اگر ہم آواز بند کر دیتے ہیں اس کے ساکن ہونے میں مثلا توجہ فرمائیں اس کو اگر میں ساکن کرتا ہوں اک اک تو اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سا حرف تھا آگے جو آنا تھا تو اس میں آواز بند کر دی گئی ہے اک اک تو اب اسی حرف کی آواز کو پھوڑا سا کھولا جائے تو اس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سا حرف تھا اک اک ابر اجر تو ان کی گویا کہ ایک جو محرومی تھی اس محرومی کی وجہ سے ان کو زیادہ نواز دیا گیا کہ ان کو باقاعدہ آدھی حرکت کے آدھی زبر کے برابر ایک حرکت مل گئی کہ جس سے یہ پہلے سے بھی زیادہ نمائع ہو گئے تو اق اط ابر اجر ادر یہ اس کی زبر آدھی زبر کے برابر جو حرکت ہے اس کو قلقلہ کہا گئے تفشی تفشی یہ جو صفت ہے یہ شین میں پائی جاتی ہے شین ما شا 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 میں آواز نکلتی ہے اور پھیل جاتی ہے ما شا اللہ پھیلنے کے بعد اس کو موں کے در جمع نہیں کرنا برکہ باہر اس کو پھیلانا ہے اگر موں کے در جمع ہوگی تو اس کی آواز میں تفخیم پیدا ہو جائے گی اس لیے اس کو موں کے در جمع نہیں بلکہ نکال دینا ہے آواز پھیل کے نکل جاتی ہے ما شا اللہ اعوذ باللہ من الشیطہ الشیطہ تو افشا ہے اس میں آواز کا پھیلنا ہے نکلنا ہے آواز کا تفشی سے شین کے بعد پھر آگے کی صفت ہے استطالت استطالت میں طول کے معنی پائے جاتے ہیں کہ کسی چیز کا لمبا ہونا استمداد تو یہ صفت جو ہے یہ وعد میں پائے جاتی ہے یعنی شروع مخرج سے آخر مخرج تک آواز اس کے اندر جاری رہتی ہے تو اس کا جب وعد ہم نے مخرج پڑا تھا تو مخرج میں بھی ہم نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑا تھا کہ حافت اللسان جب اپنی مقابل داروں سے یعنی اضراس علیہ سے لگتی ہے اپنی مقابل داروں سے لگتی ہے تو اس سے وعد ادا ہوتا ہے اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے مخرج میں زبان کا سامنے والا حصہ اور سامنے والے دانت شامل نہیں ہیں اور جب سامنے والا حصہ اور زبان کا سامنے والا حصہ اور سامنے کے دانت جب شامل نہ ہوں تو آواز کسی جگہ جاکے جو ہے وہ رکتی نہیں ہے تو لہٰذا اس میں مخرج میں وعد کے مخرج میں جیسے تو یہ آواز شروع مخرج سے آخر مخرج تک اس کے اندر آواز جاری رہے گی شروع سے آخر تک چلے گی اور یہ کسی اور حرف میں نہیں ہے ٹھیک ہے مثلا وعہ ہے تو وعد اور وعہ کا ان کے اندر جو فرق پہ جاتا ہے وہ استطالت باقی تقریباً صفات ان دونوں کی ایک جیسی ہیں مخرج مختلف ہیں لیکن صفات تقریباً ان دونوں کی ایک جیسی ہیں وعد اور وعہ اب وعد میں سامنے والے حصے سے آواز پیدا نہیں ہوگی وعہ کی آواز ہی سامنے سے پیدا ہوتی ہے یہ فرق ہے بہت بڑا ان کی ادائیگی میں یہ فرق کرنا ضروری ہے جبکہ وعد میں یہ ایک اضافی صفت جو کہ لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مخرج کے شروع سے مخرج کے آخر تک آواز جاری رہے گی استمداد اور استطال ہے شروع سے آخر تک اور اتنا لمبا مخرج اس اعتبار سے کسی کا بھی نہیں ہے جو کہ اس کا وعد کا ہے تو لہٰذا اس کو اس کے مطابق ادا کرنے کی مشک کرنی چاہیے اگر استمداد اس کا ختم کر دی جائے تو پھر یہ آواز کسی جگہ جا کر ٹھہر جاتی ہے رک جاتی ہے یا نمائے نہیں ہوتی تو لہٰذا یہ صفت جو ہے وعد میں پائی جاتی ہے استمداد استطالت پھر انحراف انحراف یہ صفت لام اور راہ میں پائی جاتی ہے چونکہ بتایا گیا تھا کہ ان دونوں کا مخرج اس اعتبار سے طرف اللسان ہے اور لام کی ادائیگی میں کچھ حافہ بھی پائی جاتا ہے اور اس لیے اس کو اس میں بھی شامل کرتے ہیں مخرج کے اعتبار سے اور ویسے یہ طرفیہ میں ہے کہ زبان کا وہ جو طرف ہے سامنے والا جو حصہ زبان کا وہی جو کروٹ سامنے آ جاتی ہے تو یہ جب اوپر والے دانتوں کے مسئولوں سے اور اسی طریقے سے داڑوں کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ ادا ہوتے ہیں تو لام اور راہ ان دونوں کی ادائیگی میں ایک دوسرے کی طرف میلان اور انحراف سے رہتا ہے اس انحراف کو کنٹرول کرنا یہ لام اور راہ کی ادائیگی کے اندر بنیدی چیز ہے اب دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جب ان کی زبان کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی تو وہ راہ کو راہ ادا نہیں کرتے وہ لا کر کے ادا کرتے ہیں راہ کو لا کی طرف لے جاتے ہیں تو اس لیے یہاں آواز اس طرف جانے کا وہ ہوتا ہے ایک خدشہ ہوتا ہے جس سے اس کو کنٹرول کرنا یہ ضروری ہے تو یہ صفت انحراف کے ذریعے ہو سکتا ہے اب یہ گویا کہ یہ چار صفات ہم نے صفاتِ لازمہ غیرمتادہ پڑی ہیں اور اس کے اندر ہم نے پانچ حروف خلقلہ اور شین واد اور یہ دو حروف اس طرح تقریباً نو حروف ہم نے پڑے ہیں چار صفات نو حروف کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے بعد اگلی صفات ہم نے پڑی تھی انحراف کے بعد لین یا تقریب دنوں کو سکتی ہیں تو لین لین جو ہے لین پہ جاتی ہے اور لین کے معنی ہے نرمی کے نرم ہونا تو یہ دو حروف میں پہ جاتی ہے واو اور یا جبکہ وہ خود ساکن ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو جیسے خوف خوف میں نہ ہی تو آواز واو پر جا کے یعنی خوف خوف ان بھی نہیں ہم نہیں کہتے خوف اور اسی طریقے سے جس طریقے سے حروف مدہ میں جبکہ یہ واہ ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہوتی ہے تو اس میں جو مد اور لمبائی پہ جاتی ہے وہ لمبائی بھی اس میں اس کے اندر نہیں پہ جا رہی تو لین یہ دو حروف میں پہ جاتی ہے واو ساکن ما قبل مفتوح اور یا ساکن ما قبل مفتوح جیسے خوف صیف یہ دونوں سے حروف میں پہ جاتی ہے صفت لین ایک نرمی کے معنی میں یعنی نرمی ایک نرمی تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے رخوت اس شفات لازمہ مطادہ میں آتی ہے یہ وہ نرمی نہیں ہے بلکہ یہاں نرمی سے مراد یہ ہے کہ آواز کے اندر ایسی نرمی پہ جاتی ہے آواز کے اندر کہ اس میں جو ہے وہ نہ ہی تو بہت زیادہ فوری طور پر اس کو بند کر دی جاتا ہے اور نہ ہی زیادہ دیر تک مدہ کی طرح اس کو بند کر دی جاتا ہے اس کے بعد ہے جہاں وہ تقریر تقریر یہ تقرار کے معنی میں پائی جاتی ہے تقرار کے مشابہ ہے یہ صفت راہ میں پائی جاتی ہے راہ تو جیسے جب راہ کو بولتے ہیں جب راہ ارل اللہ مان اللہ تو راہ میں یہ صفت تقریر ہے اس کے اندر ایک تھر تھرہٹ کا سا حساس ہوتا ہے اس کی آواز میں تو اس کو الرحمن یہ آواز اس کے اندر سے نکالنا تقرار کی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ غلط ہے یہ حرف کو غلط کر دیتی ہے اس میں تقرار کی مشابت اللہ احمد یعنی ایک تھر تھر تھرہٹ کی زبان کے اندر تھر 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 تھرہٹ کی کیفیت تو ہوگی لیکن حقیقت میں وہ تھر تھر تھرہٹ اور کپاہٹ آواز کے اندر ہوگی نہیں یعنی وہ تقرار نہیں ہوگا تقرار کے مشابہ ایک چیز ہوگی جس طرح سے ایک اصل کے مشابہ تصویر ہوتی ہے تو تقریر تصویر کے وزن پہ ہے کہ تقرار نہیں بلکہ تقریر اس کو بعض کتابوں میں تقرار لکھا ہوا ہوتا ہے تو وہ لکھنا اسی معنی میں ہوتا ہے جیسے کہ دگاہ کے سمجھانے کے لیے تقریر کو مزید واضح کرنے کے لیے تقرار لکھی دیا جاتا ہے جبکہ راہ میں تقرار نہیں تقریر ہے کہ تھر تھر تھرہٹ کی مشابت پہ جاتی ہے تھر 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 تھرہٹ نہیں ہے تقرار نہیں ہے بار بار اس کو یہ آواز اس میں نہیں آئے گی یہ آواز آئے گی یہ بھی بہت زیادہ نہیں آئے گی کہ بلکل محدود سی ہے آخر میں اس کے بعد جو صفیر ہے کہ صفیر جن حروف کے اندر یہ صفیر کی صفیر پائی جاتی ہے وہ سیٹی کے ساتھ میں آئے گی صفیر سیٹی کی آواز کتا رہونا تو یہ تین حروف میں پائی جاتی ہے ز سین اور سو ز سین اور سو ان تین حروف میں یہ سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے جیسے ز یہ اس میں ایک سیٹی ہے اب یہ آواز مختلف ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بن برہٹ کی آواز ہوتی ہے ز اس طرح کی ہے اسی طریقے سے سین کی آواز کے اندر ایک سیٹی پائی جاتی ہے یہ آواز بھی جیسے وہ مختلف ہے اس سے اسی طریقے سے سواد کی آواز میں قدرے یہ تفخیم ہے موٹی آواز ہے لیکن سیٹی بارہ ان تینوں میں پائی جاتی ہے اگر ان تینوں کے اندر سے صفیر ختم کر دی جائے تو یہ تینوں حروف ادا نہیں ہو سکتے ہیں یہ گویا کہ آج کے وہ جو صفات لازمہ غیر متعددہ والے حروف ہیں اور صفات لازمہ غیر متعددہ ہیں وہ ہم نے پڑی ہیں کہ صفات لازمہ غیر متعددہ ساتھ ہیں اور وہ ساتھ جو ہیں ان کے معنی کیا ہیں اور وہ کن کن حروف کے اندر پائی جاتی ہیں یہ ساری چیزیں آج ہم نے یہ تفصیل سے یہاں پڑی ہیں اور کل کے درس میں انشاءاللہ ہم صفات لازمہ متعددہ ہم پڑیں گے ابھی ہم سورہ بیینہ کی جو آیات ہم نے کل پڑی تھی انہی کی مشک کر لیتے ہیں آپ توجہ سے سمات فرمائیں یقیناً آپ نے اس سے پہلے ان کی مشک اپنے طور پہ کر لی ہوگی مزید میں پڑھتا ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور بعد میں اس کی مشک کرتے رہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لم يكن الذین کفروا من اهل الكتاب والمشركین منفکین حتى تأتيه البین رسول من اللہ يتلو صعفا مطهر فيها كتب قیم وما تفرق الذین أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء اترم البین It وما امر اُمیر اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّه مُخْلِصِينَ موسیقی صدق اللہ العظیم یہ آدھی صورت ہم نے پڑھ لی ہے سورہ بیینہ انشاءاللہ رزیز کرلی صورت کو مکمل کریں گے آپ حضرات جس طریقے سے قواعد پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ محنت جائے وہ مشک کی ضرورت ہے یہ جو قرآت ہم کرتے ہیں تو آئندہ سے ہم پوشش کریں گے کہ قرآت کا کچھ وقت بڑھایا جائے تاکہ جو قواعد ہم نے پڑھ لیے ہیں یا جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ ہم اپنی تلاوت کے اندر ہم ان کا اجرا کر سکیں ان کو سیکھ سکیں اور اس کے مطابق ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھ سکیں چونکہ اصل مقصد قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا ہے صحیح قرآن مجید پڑھنا ہے تو کل سے کوشش کریں گے کہ مشک کو کچھ طرح سا ٹائم زیادہ دیا جائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلاغُ الْمُبِينَ موسیقی